شیئر علی چار باتیں جس ہستی میں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر سکتا ہے یہ چار باتیں جس میں نہیں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر نہیں سکتا وہ اول ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو اسے بنایا کسی نے نہ ہو وہ آخر ہو وہ سب کے بعد ہو اس کے بعد کچھ نہ ہو اس پہ موت نہ آئی ہو وہ بلند اتنا ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو وہ خفی چھپا ہوا اتنا ہو کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے غَهُوَ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمٍ تو اس کے بعد یہی زیادہ موضوع جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن لہذا جب میں اول آخر ظاہر باطن ہوں تو میرا ہی دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمٍ اس آیت کو ہمارے نبی نے بیان کیا اللہمہ انتا الاول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْحْ وَانْتَ الْآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْحْ وَانْتَ الظَّاهِر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْحْ وَانْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْحْ تُو اول تُجھ سے پہلے کچھ نہیں تُو آخر تیرے بات کچھ نہیں تُو بلند و بالا تیرے اوپر کچھ نہیں تُو سب سے چھپا ہوا تُجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں لہٰذا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے پھر وہ اپنے علم میں کیسا ہے یَعْلَمُ مَا يَلُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُلْ مَنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَهُمَ الْقُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورِ جو زمین کے اندر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر نیچے جانے والا باہر نکلنے والا آسمان سے اترنے والا آسمان پہ چڑھنے والا سب میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے سامنے ہے کل صغیر و کبیر مستطر اللہ اپنا علم بتا رہا کہ اس کا علم کیسا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَ تم زور سے بولو وہ سنتا ہے تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے تم سرگوشیوں بولو وہ سنتا ہے پھر تم اپنے ہونٹ سیلو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو دل کی دھڑکنوں سے بولنے کو عربی میں اَخْفَا کہتے ہیں تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے دل کی صداوں کو بھی سن لیتا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى فَلَاثَ تین مرد تین عورتیں دو مرد دو عورتیں کٹھے ہوئے تو اللہ کہتا اِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ چوتھا میں ہوں وَلَا خَمْسَا پانچ جمع ہوئے اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ شَٹَا میں ہوں وَلَا اَدْنَا مِن ذَيْلِك چار تین دو ایک وَلَا اَخْثَرَ اسِّ زَلَا إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ مَنْ تُمَارِسَاتُهُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے سَادٌ وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ اَخْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ ناقابل تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات انہو لقول فصل لا ریب فیه شک و شبہ سے بھالا تر ریب شک کو نہیں کہتے شک تو خود عربی کا لفظ ہے ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں اس کو کہتے ہیں شک جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے میریہ جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو اس کو کہتے ہیں مریہ بلہم فی شک منہ فلا تقفی مریتن مل قوئے اور ایک ہوتا ہے ریب ریب کیا ہوتا ہے ادھر کے ادھر یہ ایک سیکنڈ کے لئے خیال آیا ادھر یا ادھر تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا کھٹکا یہاں یا وہاں ادھر یا ادھر تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا کہا وہ 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 جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں ریب تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے تم شک کہاں سے جھونڈ ہوگی اور تم مریہ کہاں سے جھونڈ ہوگی شک ہمارے پاس شک شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ بہت بھاری لفظ ہے اس میں تو تم مریہ نہیں جھونڈ سکتے لہٰذا اللہ کی بات حق ہے سچ ہے ناقابل تبدیل ہے اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا لا ریب فی اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے سکالر یہودی بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور پی ایش ڈی پر وہ ڈگرییں دے رہے ہیں میں مانگیا تھا امریکہ میں لبان دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا باقی سارا اس نے پڑھا لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں ہتر سکا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمرا ہے لا ریب فی اللہ ایک ہے لا ریب فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا ریب فی سود حرام ہے لا ریب فی جھوٹ حلاکت ہے لا ریب فی آخرت حق ہے لا ریب فی دنیا جھوٹ ہے باتل ہے لا ریب فی دنیا چند روزہ ہے لا ریب فی آخرت ہمیشہ ہے لا ریب فی جنت حق ہے لا ریب فی جہنم حق ہے لا رئی بفی زندگی عمل سے بندی ہے لا رئی بفی پیسہ زندگی نہیں بناتا لا رئی بفی اللہ کی اطاعت کامیابی ہے لا رئی بفی اللہ کی نافرمانی حلاکت ہے لا رئی بفی ظلم و ستم بربادی ہے لا رئی بفی عدل و انصاف کامیابی ہے لا رئی بفی پاک دامنی عزت ہے لا رئی بفی فہاشی بد کرداری حلاکت ہے لا رئی بفی کی تصویح پڑنے پڑے گی جوللہ کا فرمنا گی sovereignty لا ریب فی حق لا ریب فی حق یمهق اللہ الربا لا ریب فی ویربی السدقا لا ریب فی اقیم السدقا لا ریب فی آتو الزقا لا ریب فی اعلموا انما الحیاة الدنيا لعب لا ریب فی ولہو لا ریب فی وزینط لا ریب فی وتفاخر بينكم لا ریب فی وتكافر في الانوال والأولاد لا ریب فی سارعوا الى جنہ لَا رَيْبَ فِي أَرْضُ حَسَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا رَيْبَ فِي وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ لَا رَيْبَ فِي ہر جگہ لَا رَيْبَ فِي قرآن صرف قڑنے کی چیز نہیں ہے سیکھنے کی ہے تو میرے عزیزو اللہ اپنے علم میں کامل 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 لَا يُسَلُ عَمَّا يَفْعَلُ اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں دنیا اور آخرت کے گتھیوں سلجا سکتا ہوں اللہ تک پہنچانے کیلئے میرے پاس راستہ کوئی نہیں میں خود نہیں جا سکتا میں خود نہیں پہنچ سکتا تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا نبی اللہ سے ملانے کیلئے آتا ہے نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نہیں ہوتا مَا كُن تَتَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَنْ ایمَانِ شاعری تھی اور قائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں زندگی میں آپ نے ایک شعر نہیں کہا زندگی میں صرف ایک شعر کہا حَلْ أَنتِ إِلَّا إِسْبُ عَنْ دُمِیتِي وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِي اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا وزن ایسے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَحَ اے میرے معبوب میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے لہٰذا نہ پڑھنا نہ لکھنا اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا انبیاء کا براہ راس اللہ سے رابط ہوتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى بُو مرَّةٍ فَاسْطَوَى بُوهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَاءُ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدَنَى فَأُوحَى الْعَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ولقد رآاهُ نَزْلَ